امیچ خان صاحب سیدھے آپ کا رکھ کرتے ہوئے مطبع چناب ہے اسی وجہ سے کوئی بھی اچھا بل لے کر نہیں آئے سرکار یہ کون سی بات ہوتی ہے امیچ خان صاحب اگر کوئی اچھا کام کیا جا رہا ہے تو اس کا دل کھول کر سواگت کیجئے آپ لوگ کیا دکت ہے یوپی میں چاہے دیش میں ہمیشہ تو چناب ہی ہوتے رہتے ہیں ایسا تو ہے نہیں کہ پہلی بار چناب ہو رہے ہیں سترہ میں ودھان سبا کا چناب انیس میں لوگ سبا کا چناب اس کے بعد اس تھانی چناب پھر دو ہزار بائیس میں ودھان سبا کی چناب تو چناب تو ہمیشہ ہوں گے تو چناب کے مددے نظر کوئی بل ہی لے کر نہیں آئے جائے یہ کون سی بات ہو گئی اس کا کوئی بروت نہیں کہتا ہے یہ بل لے آیا ہے تو بل کا مقصد تو سمجھئے آپ نے کہا کہ پورٹل پر ڈال دیا کیا پورٹل پر کیا مطلب ہے اندوستال کی جنتہ ستر پرسنٹ جنتہ اس کے پاس اتنی پورٹل پر جا کے آپ کا یہ دیکھے گا اس کو اگر بہن سے پیسہ ملنا ہو تو جا کے دیکھے گا لیکن سوال اس بات کا پورٹل پر ڈالنے کا مطلب آپ جلہ دیکھاریوں کہتے بلاک پر بلاک کے لیبیل کے جاتا بردھانوں کے پاس یہ بس ہوتا جاتا اور کہتے ہیں انسے راہ مشورہ کریں گے یہ تو اسی لئے کہہ رہا ہوں یہ سنگوپا ہے چناب میں کوئی مطلب نہیں چناب آنے کے پہلے اس کو کیا گیا ہے دوسری بات یہ کہ یہ سب چیزے جو ہیں چاہ آپ گورو بھٹیا کی بتائیں گے کہ دو ہجارت بائیس میں جو ایمیلے کا چنا ہوگا ایمیلے جو ان کو ٹکٹ دیں گے جن کے دو ہی بچے ہوں گے یا تین بچے والوں کو ٹکٹ دے دیں گے پھر پارلیمیٹ میں چنان لڑے گا ایم پی کو آپ تین بچے والوں کو دیں گے دو بچے کو دالیں دیں گے اسی لئے کہا جا رہا ہے کہ سرکار کالون کو لے آئے جس سے پورے دیش میں یہ میسے چلا جائے کہ دو ہی بچوں والوں کو فائدہ ملے گا ابھی دو ہجار بائیس میں اگر بھارتی جنتہ پارٹی اپنے ایمیلے ایمیلے دو بچوں والوں کو لاتی ہے ٹکٹ دیتی ہے تو میں شعالت کروں گا لیکن اگر یہ نہیں لاتی ہے نہیں ٹکٹ دیتی ہے تو اس کا مرتب صرف یہ سرکتہ ہے اور کچھ نہیں ہے جس کا مرتب یہ ہوتا ہے کہ مہنگائی کو سنیے مہنگائی کو اس کو دبانے کے لیے پیٹول کا دام بڑھ رہا ہے اس کو کوئی جانکاری نہ دینا چاہے اس کو چھپانے کے لیے جیجل کے دام چھپانے کے لیے یہ سب جو ہے کام ٹھیک ہے کیا دام بڑھ رہے ہیں اس وجہ سے اس طرح سے جن سنکھیانیتی کی بات کی جائے رہی تر پردیش میں آسیف رمیس داؤدی صاحب اسلامی کے سکولر مارسہ جڑے میں سر جلدی سے ڈیڑھ منٹ کی آپ کی ٹپڑی اس کے بعد اس ڈیبیٹ کو میں اوپن کروں گی لیکن بار بار اس کو ہندو مسلمان کی جشمے سے پھر آسیف صاحب کیوں دیکھا جاتا ہے بار بار اس طرح کے بیان کیوں سامنے آتے ہیں جس سے ایک بھرم کے ستی بنتی ہے کہ نہیں جن سنکھیانیتر کانون دراصل ایک خاص ورگ وشیش کے لیے ہے اس طرح کے ستی کیوں پیدا ہو جاتی ہے ہمیشہ چطرہ جی سب سے پہلے تو میں اس طرح کے کوئی بھی کومنٹس جو کہیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے آتی ہیں میں اس کو کنڈم کرتا اور جن سنکھیا یہ جو ایکسپلوزن ہے پوپیلیشن ایکسپلوزن یا پوپیلیشن کنٹرول کوئی آج کی بات ہے نہیں زمانے سے ہم لوگ خود سنتے آ رہے ہیں ہندوستان کے اندر کے ہم دو ہمارے دو ستر سال سے چیزیں چل رہی ہیں مسلمانوں کا جو معاملہ ابھی ہے کہ اس میں آپ دیکھیں اتنے زمانے سے مسلمانوں کے لیے کون سی پارٹی نے کیا بہت بڑا کوئی کام کیا اب جب یہ جن سنکھیا کنٹرول کی بات آ رہی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہندو مسلمان کرنے سے زیادہ ریلیشن کبھی یہ ریزن ہی نہیں رہا ہے جن سنکھیا کے پوپیلیشن کے ایکسپلوزن کا میرے حساب سے اس لیے کہ آپ اگر دیکھیں انیس سو پچاس میں بھی لگ بک چالیس اور پچاس کروڑ کی آبادی اور اس وقت صرف ہندو اور مسلمان کے آبادی کا جو فرق تھا وہ تیس کروڑ کا تھا اور آج دیکھیں وہ لگ بک اسی کروڑ سے زیادہ کا بڑھ رہا ہے ایسے حالات میں آپ دیکھیں کہ کوئی بھی اس کو ہندو مسلمان کا رنگ دیتا ہے وہ غلط ہے آپ اس میں دیکھیں سوشیو ایکونومک فیکٹر ہے آپ اس میں دیکھیں ایک پولیٹیکل فیکٹر بھی آتا ہے اور آپ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ ایک ریلیجس سیکٹر کو لا دیا جاتا ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان یا مسلمان فیملیز بچہ پیدا کرنے کی مشین ہے یا وہ پوپیلیشن ایکسپلوزن میں بہت بڑا رول ہے یا ان کو ہی بہت بڑا نقصہ آپ خود دیکھیں کہ آپ دوسرے ریلیجن میں بھی آپ ہندو فیملیز میں بھی دیکھیں تو آپ ریشیو آپ نکالیں تو کئی ایسا وقت بھی تھا کہ ایک فرق تھا ایک بچے کا آپ ایسے حالات میں ہندو مسلمان نہیں کر کے آپ یہ دیکھیں کہ کوئی آپ یونیفائیڈ کوئی رول لائے لیکن نیتا جب تک ہندو مسلمان کرے نہیں تب تک ان کی بات ادھوری رہ جاتی ہے